ایک مقصود سیاسی جماعت مسلسل پرپیگنڈا کر رہی ہے ڈیپ فیک ویڈیو کے کرداروں کو بے نقاب کریں گے پرپیگنڈے کے خلاف بھرپور آپریشن کیا جائے گا وزیر مملکت شیزہ فاطمہ کا اسلام آباد میں دیگر خواتین رہنماوں کے ہمرا پریس کانفرنس کہا عظمہ بخاری کا سیاست میں ایک نام ہے عظمہ بخاری کے خلاف سوشل میڈیا پر جھوٹا پرپیگنڈا کیا گیا جالی ویڈیو سے تظلیل کی گئی عظمہ بخاری کی ویڈیو اور سکرین شارٹس وائرل ہونے کے بعد اس پر تحقیق کی تھی جس دوران معلوم ہوا کہ ویڈیو پر وزیر اطلاع پنجاب کا چہرہ لگا کر اسے پھیلایا گیا انہوں نے کہا کہ عظمہ بخاری کی ویڈیو کو زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف کے حامی سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے شیئر کیا گیا تھا اس عمل کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا دفعہ کسی بھول میں نہ رہے کوئی بھی کہ وہ کوئی بھی شخص جس نے یہ فیک ویڈیو پوسٹ کی یا اس کو ری پوسٹ کیا وہ اس دفعہ کسی بھی صورت بچ پائیں گے ہم ایک ایک کا سراغ نکالیں گے ایک ایک کے پیچھے آئیں گے اور قانونی کاروائی کرتے ہوئے ان سب کو انشاءاللہ عبرت کا نشان بنائیں گے کیونکہ وہ روز آپ کی ان تمام چیزوں کو ٹی وی پہ آکے ایکسپوز کرتی ہیں تو آپ نے سوچا کہ آپ ان کی ڈیپ فیک ویڈیو بنائیں گے اس پر پروپاگینڈا کریں گے ٹرنڈ چلوائیں گے اور کیونکہ وہ خاتون ہیں تو بڑا آسان ہے یہ کرنا کہ آپ کیاریکٹر اسیسنیشن کریں اور ان کی زبان بندی کرنے کی کوشش کروائیں تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور صحیح بات ہے کہ جتنا پروپاگینڈا جتنی فیک نیوز آپ کر چکے ہیں بطور ایک سیاسی جماعت اس کے ہم آہستہ آہستہ کچھ عادی بھی ہو گئے ہیں اور کچھ اب ہم انشاءاللہ پورا پورا ایکشن لیں گے تاکہ آپ کو آپ کو بھی پتا چلے کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور کیسے چلتی ہے اور اس طرح اب کھلی ازادی نہیں دی جائے گی کسی کو موسیقی موسیقی